جلہ اسپتال کے باہر کھڑی پرائیوٹ ایمبولنس کا پوتوالے پولس نے چالان کیا ہے جس کے سمبند میں آسطانی پارشد آنند وردن سنگھ نے آروپ لگایا ہے کہ جلہ اسپتال کے ایمرجنسی کے سامنے والی گلی میں پرائیوٹ ایمبولنس کھڑی ہوتی ہے جو مریض جلہ اسپتال میں آتے ہیں وہاں کے ڈاکٹر پرائیوٹ ایمبولنس چالکوں کے ساتھ پرائیوٹ اسپتال میں بھیجتے ہیں اور مریضوں سے اچھی خاصی وصولی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی سکایت مکہ منتری کے آئی جی آر ایس پورٹل اور اتر پردیش شکستان ندیسک سے پتر کے مادیم سے کی تھی اور اس کی سکایت تھانے میں بھی کی گئی تھی جس کو دیکھتے ہوئے نگر نگم چوکے انچارز دورہ پرائیوٹ ایمبولنس پر کاریوائی کی گئی ہے جبکہ اس سمبند میں ایس پی سٹی سونم کمار نے بتایا کہ جلہ اسپتال کے باہر پرائیوٹ ایمبولنس نو پارکنگ میں کھڑی تھی جس کو دیکھتے ہوئے نگر نگم چوکے انچارز کے دورہ چالان کیا گیا ہے تتہا مریضوں سے وصولی کے ماملے کی جاج کی جا رہی ہے جلدی اس پر بھی کاریوائی کی جائے گی اس سمبند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے اسثانی پارشت آنند وردھن سنگھ تتہا سپی سٹی سونم کمار نے کہا موسیقی آنند وردھن سنگھ پارشت آلہ دات پور پر ہمارے چکایت تو لنبے سمیت سے چل لہی ہے ایک مہینے پہلے اس کے سندر میں میں نے آج یارہ سپیٹ آلا تھا جلہ دکاری گورکپور کو بھی میل کیا تھا جلہ دکاری کمیشنر گورکپور کو بھی میل کیا تھا اور ندیشک سوانس تیوم چکتسا اتر پردیش کو ان کو بھی سپیٹ پوشت دوارہ اس پرکرر کی سکایت کی سیمد ہے جلہ چکتسالہ گورکپور میں مریضوں کو بیچنے کا کاری کیا جا رہا ہے ہاسپیٹل سٹاپ کے دوارہ مل کر کے اوید اس میں اوید ایمبولینس انچالک اور دلال جو کہ مریضوں کو بھاکاتے ہیں کہ جلہ چکتسالہ میں آپ کو سکتہ نہیں ملے گی آپ ٹرائیویٹ ہاسپیٹلوں جائیے اور کمیشن کے لالچ میں دور دراز سے آئے مریضوں کو ٹرائیویٹ ہاسپیٹل میں بھیجتے ہیں اس اندر میں میری سکایت پر پورو چوکین چار نن لال یادو دوارہ یادو دوارہ آکھیا لگائی گئی تھی کہ اس طرح کا کوئی ایمبولینس یہاں نہیں کھڑا ہوتا ہے اور سارے دلال چنیند کر کے بھگا دیئے گئے ہیں اس اندر میں میں لگاتا اور چوکین چار سے بات کرتا رہا کہ بھائی صاحب وہاں دلال سکری ہیں اور ایمبولینس بھی لگ رہی ہے لیکن اس کے بازور کوئی کاریوائی نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی آکھیا پاس دن پہلے لگائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر کسی طرح کا اوید سنچالان ایمبولینس کا نہیں ہو رہا ہے اور کوئی پرائیویٹ ایمبولینس نہیں کھڑی ہوتی ہے آج کاریوائی ہو رہی ہے چوکین چار صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ زیادہ اچھا لگتا جب یہ کاریوائی پولیس پرساطن دورہ خود کی جاتی میرے دورہ سوچنا دینے پر ایسو صاحب کو سوچنا دی گئی ان کے دورہ چوکین چار صاحب کو سوچنا دی گئی چونکہ چوکین چار صاحب ابھی نائے ان کا نمبر میرے پاس نہیں تھا پھر یہ یہاں پر پہنچے ہیں زیادہ اچھا ہوتا کہ میری سکایت پر پولیس پوری سکریتہ دکھاتی اور خود اس طرح کیا کاری یہاں سے نہ ہونے دی پولیس پرساطن کا کاری ہے عام جنوانس کو کرنا پڑے اگر ہم لوگوں کو بیٹھ کر کے یہاں پر دیکھنا پڑے بلکل دائت تو ہے پولیس کو نہیں پتا ہے پولیس کو نہیں پتا ہے تو اس کی سوچنا میں دے چکا ہوں اس کی سکایت کر چکا ہوں لیکن اس کو روکنے کا کاری پولیس کا ہے اور اس کے لیے ہم لوگوں کو روکنے پر بیٹھ کے نگرانی کرنے پڑے اور اس کی سوچنا پولیس کی دینے پڑے تو یہاں دربھاگ گیا ہے ہمارا جلا سپتال کے باہر کوئی ایمبولینس سے کھڑی نہیں تھی یہ بغل کی گلی میں کہیں کھڑی تھی اس کو نو پارکنگ کا چلان کیا گیا ہے اور جلا سپتال کے باہر اگر کوئی بے وجہ ایمبولینس سے کوئی بھی کاری کھڑی کرتا ہے تو بلوش میں بھی اجت کروائی کی جاتی رہے گا اگر ایسے کو بھی شکایت آتی ہے تو اس میں سکت کروائی کی جائے گا موسیقی 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 موسیقی